ہلو اسلام علیکم اللہ رہی زنجان آج کی یہ ویڈیو ضروری ہے اس کی وجہ چیز اب اتنی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے چند ایشیوز جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں شرف لفک ہے مختلف چیزوں کی اسے پریزرف کیسے کرنے ہیں اس کو اگر فنگس لگ جائے کیا ہونے ہیں اس قسم کے جو سوالات ہیں وہ مجھے لوگ ای میلز بھی کرتے ہیں میسیج بھی کرتے ہیں میری ٹیم کو پولز بھی کرتے ہیں ہم جو چیز پروڈیوز کرتے ہیں ہم نے اس کی تین کیٹی بریز کی ہوئی ہیں مچیور چیز فریش چیز اور کریم چیز پہلے ٹاپک مچیور چیز ہیں مچیور چیز ہر وہ چیز پروڈکٹ جو ایجنگ کے لیے اپنے کول سٹور میں ہمارے کیف میں چلی جاتی ہے اور وہ دو مہینے چار مہینے چھے مہینے حتیٰ کہ ایک سام تک جس کی ایجنگ جس کو ہم مچیورنگ فیز میں سے بزارتے ہیں اس کو ایج جائے ہیں انگلیش چیرڈ پرنزانو ہر گوڑا گوڑا مانٹری چیک پیپر چیک کریمی ہواٹے سویس آئی بری کیم بری تلاجیو پرابنو پرنزانو تو یہ ایک بہت بڑی ورائٹی کا نام ہے یہ سب مچیورنگ فیز میں سے جلتے ہیں اب اس کو بنانے کا طریقہ آپ لوگ اکثر مانے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کرس کو موڈز میں ڈالتے ہیں اس کو پریس میں سے گزارتے ہیں ایک خاص قسم کے پریشر کے ساتھ اور ایک خاص قسم کے ٹیمپریچر کے ساتھ اس کو پریسنگ میں ایک خاص ٹائم لیمٹ کے دوران میں اس کو پریس میں رکھنا پڑتا ہے جب وہ اپنی شیپ ڈیزائیڈ پی ایج ویلیو کے ساتھ اچیف کر لیتا ہے تو اس کو ہم لوگ اپنے پول سٹور جس کے ٹیمپریچرز مینٹینڈ ہیں اور جس کا جو مویسٹر لیولز ہیں وہ مینٹینڈ ہیں اس میں ہم اس کو مزید ایجنگ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اندر میں بڑا ٹرکی معاملہ ہے یہ بیوی سیڈنگ ہے یہ ایجیز کو پانا جو ہے ایک بچے کو پانا کے جاسے ہمیں روز اس کو فلپنگ کرنی ہوتی ہے جو آج چیز بننی ہے اس کی فلپنگ کرنی پڑتی ہے یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بالبچے ہیں جن کو ہم چیز ہوتے ہیں یہ گروپ کر دیتے ہیں کوئی ایک سار ہوتا جاتا ہے کوئی اس سے بھی زیادہ آگے نکل جاتا ہے وقت ہم اس کو اپنے کورس پر سے نکالتے ہیں اس کی کلیننگ کرتے ہیں اس کے پیس ملاتے ہیں اور پھر آپ کی ٹیبلز پر پچھو جاتا ہے جب یہ آپ کو سپر مارکٹس میں آپ جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں وہاں پر ہمارے دو سو پچاس گرامز کے ٹرائنگل اور پیسیس پڑھ ہوتے ہیں مچور چیز کے اب جب ہمارا کنٹرول اینوائیٹمنٹ سے بھی کنٹنگ ہوتا ہے اس کی کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے پھر ہم اس کے سکن کو ہم الادہ کر رہتے ہیں جو سٹورز ہو رہے ہیں جہاں پر اس کے سب کی پروڈکٹس دیکھتے ہیں وہاں کو کبھی افاق بہت دیکھیں کہ بہت شکار ورائیٹیز ہوتی ہیں اور ایسی ایسی ورائیٹیز ہوتی ہیں جن پر فنگس مولز اٹا ہو ایسا مولز کے اندر اور وہاں ایکسپنسیف پروڈکٹس دیکھیں چونکہ باکستان اٹھو سم ہال ڈیفرنٹ ہے چیز کی ورنس سے کم ہے سو سن مچور چیز کے بارے میں یہاں پر لوگ چیلٹر سمجھتے ہیں اس چیلٹر کو جو یہ لوگل کمپریز بناتی ہیں یا اپورٹیٹ کمپریز بناتی ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے یہ پروسس ہے بسیکلی یہ چیز کیٹیگری میں ریلائے نہیں کرتی یہ چیز پروڈکٹ ہے اور پھر اس کے ساتھ بنی بنائی آئیٹمز بنی بنائی چیزیں آتی ہیں یہاں بہت ساری کمپنیز اپورٹیٹ کام کھا رہی ہیں بنی بنائی پروڈکٹس آتی ہیں پاودرز آتی ہیں پھر ویجٹیبل فیرس آئیڈ ہوتی ہیں سالس آئیڈ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ڈائپ کے اور وہ ایک کوکر مشین ہوتی ہے جس میں وہ برینڈ ہوتا اور وہ پروڈکٹ جس کا سوفٹ جگریش اور ایک خاص اس کا ایک فلیور ہوتا ہے کیونکہ فلیور بھی آئیڈ ہوتے ہیں اب ہم لوگ کوں کو ایکسپوزن اس چیز کا تھا بسیکلی یہ ویجٹیبل فیٹ پروڈکٹ ہے یہ ڈومین ہی الگ ہے اپنے سے ایک سب لوگ گرو اپ ہی یہی چیزیں کھاتے ہوئے ہیں چیز سلائسز ٹریانگلز کریم چیز سپریڈز سالس انڈیا آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ چیز ہے فارمر چیز میں کہیں جب سے آئی ہے اسے آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز نہیں یہ چیز پروڈکٹ ہے ان کو بولتے ہیں اینالوگ اینالوگ کا مطلب ہے فیک فیک ہونے کے لاتے کیوں فیک کہتے ہیں فیک اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز کو ڈیمیدر کیا گیا ہے ایک پروڈکٹ کے اندر چیز کی ہی فارمیشن کے ساتھ اور چیز کی ہی فلیورز کے ساتھ تاکہ آپ کو ایک چیز کا ٹیسٹ آئے انڈرسٹری نے کیا کیا تھا انڈرسٹری نے ریبلنوشنائز میں نے پیچھے بھی ویڈیوز ریبلنوشنائز ہوئا تھا پچھلی صدی میں ہر پروڈکٹ تو بڑے بیمانے پڑچانے کے لئے انڈرسٹری نے آئے آسان چیزیں ڈھونی بہت سا عرصہ جو ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کی جاتی لئے کہ دیکھیں یہ جو ویڈیوز لوائلز ہیں یہ زبردست ہے سیر کیلئے بہت اچھے ہیں انیبر فیرز بھی مارکر دیتے ہیں یہ بہت اچھا ہے لیکن جب اس پر ریسرچ ہوئی بہت افضل دیکھیں کام اوپر ٹائم لگتا ہے چاہ ساتھ تو لوگ کھاتے لئے پھر اگر ریسرچ آمی آئے کہ نہیں یہ کینسر کا سبب بنتا ہے یہ اور بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے تو اس سے جدھا بھی آپ آوائیڈ کریں وہ اچھا ہے کیونکہ یہ سیر کے لئے اچھا نہیں ہے آپ دیکھیں ساری دنیا جو ہے وہ نون پروسس کے طرف ٹرگ گار رہی ہے بیکٹو بیسز سارے دنیا جو ہے وہ آرگینک چیزوں پر جا رہی ہے تو یہ ہیلت کے ایشوز ہیں آج کل کا جو کرونا پینڈیمک ایرہ ہے یاد رکھیں اس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ آپ کے ایمیون سسٹم کے اور ایمیون سسٹم کے لئے آپ کی خوراک کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے چیز is one of the best products نون پروسس سے جو ہم لوگ بناتے ہیں اس کو USA میں سوپر فوڈ کا درچہ ہے جتنے بھی نون پروسس دنیا میں آٹیزمنٹ چیز بنتی ہے سوپر فوڈ پر کون کون سے آتے ہیں خالش ہے زیادون کا تیر اور چیز چیز کو سوپر فوڈ کھا جاتا ہے کیونکہ یہ بیسیلی دود ہے ہم لوگ بول بک لیتے ہیں کوئی فیکٹ نہیں نکالتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرتے ہیں اس کو اپنے سکن سے اپنے ٹالنٹس اس کو چیز میں دھتے ہیں اور گول بیکٹیریا گول پروپیوٹیک جو دودھ میں موجود ہے وہ اس میں موجود ہے کیونکہ ہم سارا کام جو ہے وہ کیسنز جو پروٹینز ہیں بھائی اس کے ساتھ کرتے ہیں اور جو پانی ہوتا ہے جس میں فیرس جس میں لیکٹوز ہوتا ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں جو پروسسس کمپنیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں اسی وے کو دوبارہ وے پاوڈر سے دل دکھتے ہیں یا پھر مارکیر میں بنی بنی وے پاوڈر آتے ہیں وہ وے پاوڈر کو دوبارہ ایڈ کرتے ہیں اس وے میں جو ہم نے ڈسکارڈ کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں پھنک دیتے ہیں اس وے وہ ضائع نہیں کرتے ہیں وہ دوبارہ سے فیرس ری عیڈ ہوتا ہیں ملک پاوڈر emotی اوڈر ہوتا ہیں پڑلی بڑے کمپنیز ہیں اب چند دن پہلے میرے پاس ایک کسی باہر کی کمپنی کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مجھے پورا لیٹریچر اور پورا سبچکٹ دے رہے ہیں کہیں دیکھیں if you want to make analog چیز ہم آپ کو پوری range دیتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اس میں دودھ نہیں involved اس میں صرف powders involved ہیں مشین آپ کے پاس ہے آپ صرف اس میں ڈالیں اور یہ جو مانسلیلا بغیرہ مارکین میں بکتی ہے جو 70-30 جو demand کرتے ہیں بڑے خوش ہو کے اسمال کرتے ہیں یا آپ لوگ چیز کھا رہے ہوتے ہیں جب آپ جاتے ہیں پنزا کے اوپر چیز کھا رہے ہوتے ہیں وہ اس کا مجھے solution یہ دے رہے تھے کہ ہم آپ کو وہ پاورڈرز دیں گے جو کہ بڑے زبردست ہیں وائر سائے میں اور ساری دنیا اسے کو بنا رہی ہے یہ آپ بنائیں آپ کو 1-15 امیڈ میں پورٹیکشن مل جانی ہے and it will give those super strings اور flavor اور زبردست قصر کے آپ کو پوراڈٹنٹ تو یہ ایک کمپنی نہیں ہے یہ کئی کمپنیاں کام کر رہے ہیں اور فارمر چیز میکنگ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے ایک ڈیفرنٹ فرنٹ کام شروع کیا ہے ہمارا ایک زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے پیور پروڈکس چیز and dairy وہ ہم نے دینی ہے پاکستان میں دودھ تیسرا بڑا ملک دنیا میں اور میخواہ میں دنیا کا پہلا نمبر جو ایڈیلٹرشن کرتا ہے جو دودھ کی پروڈکٹ ہی مارکیٹ میں خالص نہیں دے سکتا آپ کوئی بھی چیز پھالیں میں نے پیشے نیک ویڈیوز میں بے شمال ویڈیوز میں یہی بتاتا رہتا ہوں یہی بڑھاتا رہتا ہوں ان کے ساتھ جتنی بھی دودھ کی پروڈکٹس ہیں وہ دہی سے لے کے کلفے سے لے کے آئچکرین سے لے کے چیز تک these are all analogs these are all process شاید کوئی ایک کار بندہ کا کام کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں لیکن اکثریت اس میں سے جو ہے وہ process ہے اور process جو ہے وہ چونکہ اس میں vegetable fats جلے رہے ہیں چونکہ اس میں لیکٹوز بہت زیادہ ہے چونکہ اس میں different ایسی چیزیں ہیں اور according to American standard fat level 45% ہونا چاہیے اچھا وہاں بھی تو process کھا رہے ہیں نصر وہاں بھی تو process کھا رہے ہیں وہاں کے codex standards ہیں وہ بھی process کو ہی انہوں نے target کیا ہوئے وہ بھی process کو reflect کرتے ہیں وہ ان کے 45% fat level اس لیے رکھا ہوئے ہیں کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ fat level انسانی consumption کے لیے بہتر ہے اس کے بعد انسان ہوگا یہاں تھا کہ انسان کا جسم جو ہے vegetable fats کو absorb کھا لیتا ہے لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف چیز ہی تو نہیں نکھانی انسان سال ہے صرف چیز تو نہیں اس کے ساتھ دن میں اس نے طریقے رضائی کھا نہیں تو وہ add-on ہوتے دن میں کتنا fat آپ کے جسم کے جاتا ہے پھر وہ fat کیا کرتے ہیں transfer non-saturated fats یہ سارے مل کر کیا کرتے ہیں یہ آپ کا fat level پڑھا دیتے ہیں جب fat level بڑھے گا آپ کا weight gain ہوگا اور اس کے لیے آپ کو بہت ہو جانے کی نہیں ضرورت اب دیکھیں آدم کیوں نہیں کھاتے ہیں لوگ بہت کم جب کے weight زیادہ ہوتے نہ آدم نہیں کھاتے ہیں اس کی بجہ اس میں cargo hydrates ہوگے cargo hydrates آپ کے وزن وہ بڑھاتے ہیں اسی طرح جو یہ والی products بن رہی ہیں آپ کے پڑھے جو imported ہوگے انہوں نے تو سامن لکھا ہوگا پاکستانیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا milk solids اتنے percent fats اتنے percent باز کبھی vegetable fats بھی لکھتی ہیں اتنے percent اور بہت سارے ingredients ایسے ہیں جو unknown ہیں جہاں پر آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلتا ہے ایپورٹر کے انتر اس میں حرام کیا حلال کیا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو undefined جو سامنے نہیں آتی ہیں تو یہاں پر question marks بہار رکھا جاؤ گے non process چیز میں کہ carbo hydrates بھی zero ہیں اور جو lactose بھی ہیں یہ بھی almost zero zero کوئی percentage بہت کام میچیورٹریز آپ مارکیٹ میں جا کے آپ اس کو لیتے ہیں ان کے اوپر شیئر لائی سے لکھی ہماری جو پروڈکٹ ہے جیسے آپ انگلیش شیئر لیں گے یا پیپر جیک گوڑا ہر گوڑا یہ تین ماہ سے لے چھے ماہ پہلے تک کی پروڈیوس ہوئی ہوتی جو مینفیکشن ڈیٹ ہوتی ہماری وہ پروڈکشن کے ساتھ لکھی ہوتی جس وقت ہم نے پروڈیوس کیا اس کی بور ڈیٹ لکھی ہوتی ہے تاکہ اس پہ مچیوری گندازہ ہو اس کے یہ کتنی پرانی اور اس کی ایک ساتھ ہم نے شرط رکھی ہوئی کیونکہ یہ پروڈیوس خراب نہیں ہوتی یہ بلکو ٹھیک رہتی ہے لیکن ایک پروڈیوس میں ہے جو اویرنس نہ ہونے کی بٹا سے وہ فیس کرنی پڑتی ہے آپ کو بھی اور ہمیں بھی چونکہ مچور چیز ملڈی انوائرمنٹ سے نکلا ہوتا ہے فنکس والے انوائرمنٹ سے نکلا ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کے نورمز ہیں اس کے لئے ضروری ہے وہ جو فنکس اس کے اوپر ہم گروہ کراتے ہیں وہ اس کے جو فلیورز ہیں اس میں ایڈ آم ملڈز اس کے فلیورز میں ایڈ کرتے ہیں اب جب ہم اس کو کلین کرتے ہیں تو چیز تو کلین ہوگی لیکن چونکہ وہ ملڈی انوائرمنٹ میں بنا ہو ہے اس کا کہیں نہ کہیں پر نظر نہ آنے کی صورت میں اپنی پریزنس چھوڑ لگتا ہوں باقی چیزوں کی جو فنگس ہے جیسے بریڈ پر ہے جیسے سبزیوں کو لگ جاتی ہے جیسے کسی بلو چیز ہے یہ پینسیلیم ریکفورٹی کلاتی ہے یہ بلو چیز بنتی ہم لوگ بناتے ہیں بلو ایمبر کے نام سے اور یہ اس میں جو وائٹ موڈز ہوتے ہیں جیسے بری پر لگائی جاتے ہیں جیسے کیم امبر پر لگائی جاتے ہیں یہ کھانے والے ہوتے ہیں اس کا فیور بہت اچھا ہوتا ہے یہ کھائی جاتے ہیں اور باقی جو موڈز ہوں گے بڑے جی بری کلرنگ ہوں گی براؤن کلر سے ہوں گے تو دیکھتے ہی انسان کو پتا چال جاتا کہ یہ کھانے والے نہیں ہوگی شکل اس قسم کے ہوتی اس موڈز کی وہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہوتا ہے وہ ویلز میں اگر کسی ویل موڈز اندازر آئیں یا نہیں ہلکا سای گرین جو ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ موڈز سبیت کھانا شکر دیں لیکن میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کیا ہوتا کھر کر لے کے رکھا فریج سے کسی دن آپ کر دیں پڑ آئے پر آپ کا موڈ نہیں بن رہا یا آپ نے تھوڑا سا کھا پاکی کیا ہوگا کہ کچھ دیں گزریں گے اس کو موڈ آنا شکر جائے گا بیش اگر کھلا رکھیں یا اس کو پلاسٹک بیگ میں رکھیں تاک کہ مویششر ملتا رہے اور سوفٹ رہے اس کو موڈ آ جائے پہلے وہ وائٹ ایک سا جیسے خربوزے کا چھنک ایک سا ہرکا سا کر کے اس سے اتار دیتے ہیں اسی طرح اس کو سرویس اتار دیتے ہیں دوسرا ہوتا ہے گرین کلر کا جب فنگس لات جاتا کئی دن پڑھا رہ جاتا ہے اگر وہ تھوڑا ہرکا سا ہے پیس تو اس کو خلقا سا اپنی چھوڑی کے ساتھ اپنی سرکا سرکے کو کسی بھی کپڑے کے ساتھ سوک کریں اس کو اچھی طرح راب کریں سارے مول آگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کو دوبارہ سکن آف کریں اس کے جو سرفیس ہے اس کا جو چھلکا ہے اس کو تیز نائف کے ساتھ سلکہ سوٹار دیں and use it اب لو کیا کرتے ہیں کہ جب کھلنے کے چاہتے ہیں ان وہ used to ہیں ان چیز کے جو سلائس میں آتی ہیں بلوگ میں آتی ہیں سستی ہیں سانتار سوالی ان کے فنگس جو رکھتے ہیں یاد رکھیں وہ اور فنگس ہے کیونکہ وہ ہے process اس کا اس کے جنریک سے different ہے اس کے میکنگ ہے وہ مول سے different ہے وہ نہیں نہایت آسانی کے ساتھ جیسے میں نے بتا آپ اس کو فینگر کے ساتھ کپڑا سو کر کے ساتھ کر لیں یا اس کے بعد باب باب یا آپ کسی تیز چھوڑی کے ساتھ تیز رائیف کے ساتھ اس کو سکن آف کر لیں اس کا چھلکہ اتار دیں درمیان سے پیس نکالے کے تھوڑا سا ضائع ہو جائے دس بیس کرام تیس کرام نو پی ڈیل آپ باقی سما کریں اور باقی چیز آپ کو مل رہی جاؤ یہ سپر میچے ہو رہے ہیں یہاں پیشو آتا ہے وہ لوگ وہ حضرات جو اس چیز کے یوز ٹو نہیں ہیں جنہوں نے ساری زندگی یوز بات سو گیا یا اس کی خصوطی دے کے لے جاتے ہیں اب جو چیز کھانے والا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ یہ کیا کھا رہا ہے اور کتنی سپر کلاس فلیور ہے یہ بلکل ایسی ہے جیسے آپ بلیک کافی پیتے ہیں یا سٹار بکس کی کافی پیتے ہیں اگر اس کو آپ پاکستان میں بکری ہوتی ہے وہ پچاس سار روپے یا کسی اور بڑی تنبنی کی کافی میں زمین اس مان تو یہ جو فرق ہے یہ جو سو روپے کا فرق اور پانس روپے کا فرق ہے یہ اصل میں کوالٹی کا بھی فرق بات ہی کریں کہ ایک کمپیریزن نہیں کوئی کمپیریزن نہیں نہیں ہے دو پروڈٹس اور دیفرنٹس فریش اور نون پروسس ہو جاتے ہیں تو پروسس کے فنگس دیفرنٹ ہیں وہ جب بھی کوئی آپ پروڈٹ لیں اس پر فنگس لگے فوریڈ سٹار کر دیں کیونکہ وہ آپ کو نقصان ہو جائیں گے وہ آپ کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے پروڈرمی شکریہ جو فنگس ہے اس کی آپ کو اس سے گھرانے کی ضرورت نہیں اس کی ضرورت میں یہ نہیں کہہ رہا بار بار کہ فنگس کھانی شکریہ لیکن یہ کلین ہوتا ہے اور اس کی ہنکی کھلکی موجود جو ہے یہ نقصان دینی ہے as long as the fungus are white green blue آپ کو کوئی issue نہیں ہے اس کو سافت کریں ہلکہ پھنکا لگا بھی ہوئے تو شویڈ کر کے آپ اس کو جب مل ڈاؤ کریں گے تو وہ پہترین پھنک کریں اچھا اب آتا ہے کہ شیل فریج میں رکھیں پھر کیا کیا کریں اس میرے فنگس آگیتا تھا دیکھیں پہلی چیز یہ جب آپ پھر آگے آرہی گرمیاں پہلے تو یہ شوٹر ہے جب آپ چیز کی کوئی بھی پھر آگے دیکھیں یہ ڈیلی کیسی ہے آپ اچھے پھارے ہیلتھ کے لئے کھارے اس کیونئے تیمپریچرز کھونا ضروری ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آئیس کری دیں اور آئیس کریں کو اپنی دھوک میں کھڑی ہوئی گاڑی کہ وہ سیدھا آپ کے کھڑ جا لیے یا آپ چھوٹے سے کوئی آئیس پاک کوئی ایسی چیز گاڑی میں ضرور رکھیں یا اگر اسی چاہرہ گاڑی اور بند نہیں تو تب بھی چلے کچھ اس کو اٹھا لیتے ہیں مارکیر سے لے کر آپ اس کو کھر لے کے جاتے ہیں سی پھر فرنج جو اس کو فروٹس کے ساتھ سیلرز میں مچور چیز کو کھاتے ہیں زیادہ تب لوگ اس کو اپنی ڈیشیز میں اسمار کرتے ہیں سوس بنائیں لازانے بنائیں پیزا بنائیں یا کوئی اگر پروڈک ڈیویلپ کریں اسے اس کے لئے بہترین طریقہ یہ کہ آپ اسے کھر لے کے جائیں اسے کیوبز بنائیں اور اس کو کیوبز میں فریز کرتے ہیں جتنا ضرورت ہے یوز کریں دو گھنٹے اس کو بہر رکھیں گے سنٹی فریز ہو دن اوبر دی نائٹ فریج میں رکھ دیں سال دی فریز ہو جائے سوپاہ استعمال کرتے ہیں چیڈر ہے تو چیڈر شیڈر بھی مارکیٹ میں ملے گی اور ہم کیوبز بھی بھی جائے تک کیوبز مو مل جائے اور آپ خود نہ میند کرنی پڑے وہ میند بھی ہم کر دیتے ہیں کیوبز میں سے جتنا استعمال کرنے کریں باقی کو فریز کرنے اسی طرح ہم باقی پرمازان ہوں اور ایسا ساتھ اسی چیز کو بھی کیوبز ترین ملٹی ہوگی ہماری پروڈٹ کو جب ملٹ کریں گے یہ امیز پیور پروڈٹ اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے بلکو ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اگر اس میں جب دکھیں ایک چیز جب اس کو گرمیوں میں کھولیں گی اس کے پیکٹ کو یہ ان کے اندر ایک ایمونیا سیمیٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے جو کہ نیچرل ہے کیونکہ اس کے اندر جو اس کے اپنا بچہ ہوا پانی وہ ٹرے ہوئی ہوتا ہے تھوڑا سا مویسٹر ہوتا ہے اس کا جب ہم روک دیتے ہیں اس کو تو وہ اپنے اندر ایک ایسی پروڈیوز کرتا ہے پی ایچ پی ایلیو فائی ہوتا ہے اس میں آریڈی ہوتی ہے یہ کیا کرتا ہے گرمیوں میں جب اس کو تھوڑا کسا ٹیپریچر ذرا سفرائز کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی سمیل آ جاتی ہے آپ اس کو نکالیں فریج میں تھوڑی در چھوڑ دیں کال ہینٹے کے لیے اس سمیل ایوپریٹ ہو جائی چیز بہترین کی بہترین رہی ہوتا کیا لوگ اسی وقت کھولتے ہیں وہ یوز ٹھو نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں سے ایسی سمیل آ رہی ہے وہ ہمیں شکایٹ کرتے ہیں ہمارا دیپارٹمنٹ اس کو دیکھتا ہے اور ہم اس سے واپس لے کے ایکس سنجھ کر دیتے ہیں جب ہمارے پاس چیز آئی ہوتی ہمیں سمجھ آتا تیہ کہ یہ ایشو ہے پھر بہت بہت لوگ ہیں جن کے ٹیس پر جنہیں پروسس پر لگے میں ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہوتی اس کو ڈرائی کرتے ہیں ان کو وہ پروڈک دیپل رہی ہوتی جو وہ سوچ ہوتے ہماری چیز اس پروسس سلائس کے ساتھ کے نیچے ان کا ذہن بھی قبول کار ہوتا جب کہ ہماری پروڈک وہ پروڈک ہے جو ہونی چاہی اب جب ذہن میں وہ پروسس کی کھا یہ پروڈک رہے ہیں تو وہ ٹیس ہمیں ٹیفرن ہو کرتے ہیں پرمزانوں جو ہے آپ اس پر اس ٹھیک رہی کوئی پروڈم نہیں ہوگی جب وہ بن کے بار لگلے پھر آپ ہمیں رائے دیں کہ کیا چیز پھر وہ انٹرلی ڈیفرنٹ ٹیس لے گا چیز کہتے کس چیز کا پروڈک بن جاتی ہے کہ چیز تو یہ ہوتی ہے ہم کیا کھاتے لیں ہماری ہماری سارے چیز کے بارے میں ہوتی جس نہیں ہیں ہماری جو پارمزان ہو ہے یہ تقریبا 8 months to 1 year سارے سوچیں جو چیز آج بنی ہے جو آج ہم پروڈیوز کریں اس کو ہمیں آپ کی ٹیبلز پر پہنچانے سے پہلے کتنے دینے خیال لکھنا ہے 365 یا 8 مہین تو یہ بڑا نمبر ڈائی بسار یہ پہنچانے بات یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ جو ہمیں پروڈکٹ چاہیے جو باہر سے آتی تھی جو کرنڈی ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے آپ کی پروڈکٹ وہ نہیں ہے یہ سوفٹ ہے یہ ہمارے میں تھوڑا سار ڈیفائن کرنا چاہوں گا پروڈکٹ پروڈکٹ کی بہت ساری برائٹیز ہیں پروڈکٹ دونوں کے ٹیکسٹر میں بڑھ گرانا پردکٹ ہمارا ٹیکسٹر گرانا پردکٹ کیا لیکن پروڈکٹ جو اٹلی میں بنتی ہے اس کی جناب وہ تقریبا آٹھ سال پانس سال دس سال پار سال اور وہ پاکستان میں نہیں آتی وہ جاتی ہے امریکہ میں یا یورپ میں ان کی خفت اتنی زیادہ ہے کہ وہ یہاں نے کا تصور ہی نہیں تو پھر یہ جو ہمارے ہاں پر میں ہماری پر ہماری کوششن کوششن ہم لوگ جو کچھ کھا رہے ہیں اپنے اینڈ پر اپنی فیکٹی میں یہ کوششن ہے لیکن جہاں سے ہم نے یہ پروڈکٹ لی ہے یعنی اٹلی سے وہاں پر ہماری کوئی ریبیلیٹی نہیں ہے کے انہوں نے کیا بنا ہو ہے اور سر اٹلی میں یاد رکھیں کہ اٹلی میں جو پرمیجانو ریجانو سپیشل جو پروڈیوس ہوگی وہ اینیمل رینر سے پروڈیوس ہوگی اور لیپیس اینیمل گریون انزائن یہ اس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے اتر وائس ایس سپوسٹ بی پرمیجانو ریچا ہے ٹھیک ہوگی بات اب یہ پروڈیوس جب کرافٹ میں یویس میں جاتی ہے پھر اس کو پورڈر فارم پھر اس میں مل پروڈین پڑھیں اس کے انگیڈینٹ پتہ نہیں کیا چیزیں ڈالکے اس کو پورڈر فارم میں ایک اور پروڈک بناتے ہیں اور مرکیٹ میں پھیٹ دیتے ہیں نمبر حلال پروسس نمبر ثری ٹھیک ہو ایک بات میرا خام میں سمجھا ہم لوگ نہیں ہیڈریشن کرتے ہیں ہم لوگ کلرز نہیں ملاتے ہیں آپ بائے ایک چیز دیکھیں جتنی بھی پڑی ہیا اور جو میں دیکھتا ہوں پاکستانی جو کچھ لوگ پروسس پر سام کر رہے انہوں نے یہ کم بھلے کہتے رہے کہ یہ اناٹو کلر ہے یہ فوڈ کلر ہے یہ پرانٹ ریور کلر ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اناٹو جسم کے اندر جا کر کیا ایفیکٹ ہوگا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جب میں ایک چیز نان پروسس نہ رہا ہوں تو میں کوشش کروں کہ کم سے کم کم جو دس بیس کرام پچیس کرام اور وہ بھی مل سے ہم لوگ خود پرویوز کرتے ہیں اور مایکروبیل رینٹ کے وہ ہم ایڈ کرتے ہیں اس لیے کہ جیل رکھ چاہے اس کے کلوٹنگ ہونی ضروری ہوتی ہے اس کے بلائے چیز جیولپ نہیں ہو سکتی وہ پروڈکٹ ہم بنانے کے ہمارے جتنے بھی مچور چیز ہے وہ ان تین چیز کم مچ ہو ہے اس کے علاوہ کچھ ایڈ نہیں ہوتا کوئی کلر ایڈ نہیں ہوتا کوئی ایسی چیز ایڈ نہیں ہوتی جو فور گو کروس ہوئے تو ہماری ساری پروڈکٹ ہے وہ فور انگریڈ کیا ضروری ہے آپ نے ساری سپی کرنے آپ کو ایک نیشل پروڈکٹ میرا تو یہ نیشل پروڈکٹ نہیں ایک نیشل پروڈکٹ نیشل کرنے میں مل رہے تو کیا پروڈم ہے سار اب نیشل ہے آپ نے ضرور سکر بیلہ نیلہ کر کر پرو پروڈم کیا ہم موزریلہ جو آپ بیزا پر کھتے ہیں اس کو ایک لو موشتر کے ساتھ منا کر پڑا ہائی سور کی طرف رکھ اور ایک خاص ٹیکسٹر اس کو دے کر اس کی ڈیجی کرتے ہیں تقریباً دو سے تیر میں اس کی ایجی کرتے ہیں اس کی صاف ہوتا رہتا ہے اس کا ایک رائنڈ جو کہ سرخی سرخی پرانگ کلر کا وہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں نیچرل کمپلیکس فلیورز ڈیویلپ ہو جاتے ہیں قدرت کی طرف سے اور سوچ ایک چیز آپ کبھی اس سب کے صاحب چیز نے کلچر بدل دیا پاکستان